بھی تمہارے میرے دشمن تھے آج بھی دشمن ہیں اور یاد رکھنا یہ دنیا تمہارے میرے لیے قید خانا ہے کیونکہ میرے آقا نے فرما دیا مومن کے لیے یہ دنیا قید خانا ہے اے اپنی زمین کی لڑائی لڑا رہا ہے لیکن جب فلسطین کی زمین کو ازرائیل کھا جائے ازرائیل اس کو قرضہ کر لے فلسطین اپنی زمین کے تحفیس کے لیے کھڑا ہو اپنی زمین کی حفاظت کے لیے اگر فلسطین کھڑا ہو جائے کہ یہ بے غیرت دنیا فلسطین کو آتنکوا بھی بتاتی ہے آج ہمارا اپنی مسجدوں کی حفاظت نہیں کر سکتے یہ فلسطینی مضمو جا کت مسجد اقصا کی لڑائی لڑا رہے ہیں واہ واہ کیا بات ہے کوئی دوسری لڑائی نہیں ہے کوئی دوسری لڑائی ہے کوئی ساتھ بھی مفادنی یہ فلسطینی چاہے تو اگرائیل سے مل کر ایش و عشرت زندگی گزار سکتے ہیں کیا چاہتا ہے ازرائیل اتنا ہی تو چاہتا ہے مسجد اقصا دے دو تو اتنا ہی تو چاہتا ہے ہم پھرڈ ٹیمپل بنائے گے اتنا ہی تو پہتا ہے مسجد اقصا دے دو تو کہتا ہے یرشلم کو اپنی راستانی بنائے گے یہاں پہتنا کلیسہ قائم کرے گے یہاں پھرڈ ٹیمپل بنائیں گے یہ ہی تو پہتا ہے مگر مسلمان کہتے ہیں مر جائیں گے لن جائیں گے بھوٹ سے پچے شہید ہو جائے یہ تو تمہارا ہے مگر جو آمانت ہے خدا کی اس مسجد کو کبھی ہم ظالم کے ہاتھ میں چانے نہیں دیں گے آرہی ہے تی بننے کے بعد مطالے لگ جاتے ہیں کیوں اس لیے کہ یہ ہماری قرید ہوئی اتحاد نہیں اتفاق نہیں محبت نہیں مربت نہیں اے لوگو سنو تاجدار مدینہ والی کائنات نے آکھ پور مجھے کیا سکھایا کیا پیغام دیا مصطفیٰ کریم نے فرمایا یہ جو امت ہے ہمارا تاجدار مدینہ کے امتی ہیں وہ امت جس کے تعلق سے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا اللہ نے فرمایا اے امت محمد تم بہترین امت ہو اللہ نے جنہیں بہترین بنایا پروردگار نے جنہیں بہترین بنایا مگر ہائے افسوس اللہ نے مجھے آپ کے بہترین بنایا مگر ہم خود ایسے عمل کرتے ہیں کہ شامتِ عمال کے سبب بہترین بنتے جا رہے ہیں اے لوگوں غور کرو پروردگارِ عالم کے پیارے محبوب نے فرمایا اے میرے امتیوں سنو تمہارا آپس میں رشتہ ایسا ہے جیسے ایک جسم کا رشتہ ہوتا ہے ایک جسم کا رشتہ جسم میں پیار ہے حضرتِ شیخ صادی شیرازی علیہ الرحمہ نے فرمایا یہ دماغ جو ہے اس کی مثال بھیڑ کی طرح اور یہ نفس جو ہے اس کی مثال بھیڑیے کی طرح اور انسان انسان کا جو وجود ہے اس کی مثال ہے ایک چرواہے کی طرح آپ اور ہم ایک چرواہے کی حضیت رکھوں ہیں نفس بھیڑیا ہے اور یہ دماغ بھیڑ ہے اگر چرواہے کی لا پرواہی ہوئی تو یہ نفس نام کا بھیڑیا عقل نام کی بھیڑ کو کھا جائے گا لا پرواہی نہ کرنا یہ بھیڑیا بڑا خطرناک ارجی لا رب کی راہیت مردیا اللہ نے فرمایا اے اتمنان والی جان اپنے رب کی دارگاہ میں اپنے رب کے حضور اس طرح واپس لوٹ کہ رب تجھ سے راضی ہو تو رب سے راضی ہو کس حال میں رب تجھ سے راضی ہو پرکان ہے جو واقعی نب سے مطمئنہ کا پیتر ہے تو جس کا سب لپے تو لٹ جائے اس ذکرِ خدا سے سکون ملے اللہ کے کلام سے سکون ملے آج ہمارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے ہم کپڑے پھارنے لگتے ہیں ہم بال نوچنے لگتے ہیں ہم بیان کر کر کے رونے لگتے ہیں ہم باب اللہ پرنے لگتے ہیں اللہ کو بھول جاتے ہیں اے لوگوں سنو سنو مگر قرآن کے اکوڑے حضرتِ شیح حضرتِ حضرتِ اللہ مکازی صنع اللہ پانی پتی آؤ پر ماتے سب لپ جائے سب کچھن جائے پھر بھی اللہ کے ذکر میں سکون ملے اے ازاد نظر